ایک اور بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروا دے سفا بیتھائک ارفان سولنکی کے گرگوں کی مشکلیں بڑھی ہیں شوکت علی کی پانچ کروڑ کی سمپتی پولس نے سیز کر دی ہے کانپور کے گوالچولی میں شوکت علی کی بلڈنگ سیز کر دی گئی ہے کارروائی واپر کس طریقے سے کوئی اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سفا بیتھائک ارفان سولنکی کے گرگوں کی شامت آئی ہوئی ہے لگاتار مشکلیں بڑھ رہی ہیں شوکت علی نام بتایا جا رہا ہے پانچ کروڑ کی سمپتی شوکت علی کی پولس نے سیز کی کانپور کے گوالچولی میں شوکت علی کی بلڈنگ کو سیل کیا گیا وہاں پر سیلنگ والی کروائی ہوئی ہے بھاری پولیس فورس کی موجودگی میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ارفان سولنکی کے قریبیوں پر شکنجا لگاتار کستا جا رہا ہے شوکت علی ارفان میں سولنکی کا قریبی بتایا جا رہا ہے اور پانچ کروڑ کی سمپتی پولس نے سیز کی ہے گوالچولی کا علاقہ کانپور کے گوالچولی میں شوکت علی کی بلڈنگ اس کو بھی سیل کر دیا گیا پانچ کروڑ کی سمپتی سیلنگ والی کروائی ہوئی شوکت علی اس کے لڑکے اسرف علی کی پروپرٹی ہے شکو کی جو لگ بھگ 3 کروڑ ملکی ہے اس کو انترگت گینگسٹر ایکٹ دھارہ چودہ ایک کی کاروائی کرتے ہوئے ہم لوگ آج سیل کر رہے ہیں اس میں پانچ پلیٹ ہیں پولس دورانے بھی بیچنا کئی بار یہاں آئی ہے یہاں کوئی بھی رہتا ہوا نہیں پایا گیا تھا یہ پچھلے ایک دو دین میں کچھ لوگ آ کر یہاں رہنے لگے ہیں عوید روپ سے جن کے پاس کوئی کارجات اپلافت نہیں ہے ان سے خالی کروڑ کر اس پروپرٹی کو سیل کیا جائے ہریدوار سے بڑی خبر ہے ہریدوار میں بے کابو کار نے ماری باراتیوں کو ٹکر اور گھوٹ چڑی کے دوران باراتیوں کو کار نے ٹکر ماری ہے خبر ہے ہاتھ سے ایک شخص کی موت کی جانکاری 31 لوگ زکنی بتائی جارہے دو کی حالت گمبیر ہے تصویریں بھی سامنے آئی ہیں گھوٹ چڑی کے دوران باراتیوں کو کار نے ٹکر ماری اور حادثہ اتنا بھیانک کی موقع پر ایک شخص کی جان چلی گئی 31 لوگ جو باراتی بن کر کے آئے تھے وہ خائل بتائی جارہے ہیں دو کی حالت بھی گمبیر بتائی جارہی ہے اس طریقے سے یہ حادثہ یہاں پر ہوا بے کابو کار نے باراتیوں کو کس طریقے سے ٹکر ماری اس کا فوٹیج بھی سامنے آئے دیکھیا تیز جفتار ایک کار وہاں پر آتی ہے گھوٹ چڑی کے دوران جو باراتی وہاں پر موجود ان پر یہ کار اس طریقے سے چڑ جاتی ہے ان کو ٹکر ماری ہے ٹکس کی جان چلی گئی 31 لوگ بتائی جارہے ہیں جو خائل ہیں ان میں سے دو کی حالت کم بھی گئی پیلی بھیج سے بڑی خبر ہے چھاتر چھاتراؤں نے کالیج پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی ہے یونیورسٹی پر فیس سے ادھک فیس بسوننے کا آروپ ہے اور چھاتر چھاتراؤں نے کیمپس میں جم کر کے ببال کاٹا بڑھی ہوئی فیس کو لے کر چھاتر چھاتراؤں نے خبر یہ کہ مامنے میں سڈی ایم کو بھی ایک گیاپن سوپا ہے سوشنا پری پہنچی پولیس نے چھاتر چھاتراؤں کو سمجھا بجا کر کے ماملے کو شان کر دیا پورنپور تیسل شیطر کے گننا کرشک مہا ودیالے کا یہ ماملہ بتایا جارہا ہے جہاں پر چھاتروں کا گصہ فیس بڑھنے کو لے کر چھاتر چھاتراؤں نے اسی کو لے کر کیمپس میں جم کر ببال کیا کافی دیر تک ہمدامہ وہاں پر ہوتا رہا ہے ایس ڈی ایم کو ایک گیاپن سوپا کیا ہے ان کی طرف سے خبر ہے حالانکہ جانکاری ہے کہ پولیس کے عدیقاری باپت پہنچے جس کے بعد سمجھا بجھا کر کے ماملے کو شان کر دیا گیا مدرہ سے اگلی بڑی خبر ہے بزرگوں کے ساتھ مارپیٹ کی جانکاری آسے مل رہی ہے گھر سے کھیچ کر کے لاتھی ڈنڈوں سے بزرگ پر حملہ کیا کیا مارپیٹ کی گھٹنا سیسی ٹی وی میں قیاد ہو گئی ہے کوئی پرانا ان کا ویواد چل رہا تھا اور اسی ویواد میں آ کر کے بزرگ کی اس طریقے سے دیکھے بے رحمی سے پیٹائی کی گئی ہے سیسی ٹی وی کیاملے میں یہ پوری گھٹنا یہاں پر کیا ہے مدرہ سے خبر ہے بزرگ کے ساتھ مارپیٹ یہاں پر کی گئی گھر سے کھیچ کر کے لاتھی ڈنڈوں سے اس طریقے سے پیٹا کیا کوئی ان کا پرانا ویواد بتایا جا رہا ہے رنجش کوئی پرانی تھی اسی رنجش میں آ کر کے اس طریقے سے بزرگ کو پیٹا کیا بلندشیر میں دو کاروں میں زوردار ٹکر کی جانکاری ہے حادثے میں مہیلہ سمیت پانچ لوگ زکمی بتایا جا رہے ہیں گھائی لوگ کو اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا بلندشیر کے شہباز زخور گام کے پاس یہ حادثہ ہوا دو کاروں میں آپ نے سامنے کی ٹکر اور اس حادثے میں مہیلہ سمیت پانچ لوگ زکمی بتایا جا رہے ہیں جن کو اسپطال میں بھرتی کروایا کیا گیا اگلی خبر کشین اگر سے ہے جہاں ایبی پی گنگا کی خبر کا بڑا سریا پر گوا مہراج گنج کے پی ٹیو کو دھمکانے کے معاملے میں کیس طرز کیا کیا گیا دراصل ٹریکنگ کے دوران بالو مافیاوں نے پی ٹیو کو دھمکانے کے ساتھ جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کیا گالیاں دی جس کے بعد پی ٹیو نے تھانے میں شکایت دی تھی لیکن شکایت کے بعد بھی کاربائی میں دیری ہو رکھی تھی اور بعد میں ایبی پی گنگا پر خبر چلنے کے بعد خبر دکھانے کے بعد اس پورے ہی معاملے میں سنگیان لیا کیا ایبی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی